برگاہِ رب العزت میں وہی دعایا کلمات آج دہرائیں گے جو سرکارِ ہند الولی خواجہِ عظم خواجہ مہنودین چشتی حسن سنجری سرکار غریب نواز رحمت اللہ برگاہِ پروردگار میں جن کلمات کے وسیلے سے دعا کرتے تھے پروردگار ہماری اس عبادت کو اور ہمارے اس محفل کو اور ہماری دعاوں کو سرکارِ غریب نواز کے ان کلمات کے صدقے میں قبول فرمالے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب حق سید کونین مصطفی کوشافہِ معاسی و کنبہِ عطا یا رب حق شاہِ نجف آکے آمدہ درشانِ او تبارکو یاسینو حل عطا یا رب سوزو سینہِ افغانِ فاطمہ یا رب آہو نالہِ آن سرور النساء یا رب حرمتِ دلِ سد پارے حسن آ پادشاہِ جملے اعفاقِ مجتبہ یا رب حرمتِ جگرِ تشنلب حسین یا رب حق خونِ شہیدانِ کربلا یا رب حق عابد و باقر امام دین یا رب حق جعفر و حموسی الرضا یا رب حرمتِ تقی و عزتِ نقی یا رب حق عسکری آشاہِ پیشوا یا رب حق مہندی و حادی کے ذات او مانندِ مصطفیٰس چو مولاِ عطقیاء یا رب حق جملہ رسولانِ خوشتن یا رب حق جملہِ ارواحِ انبیاء دارد معین امید درادم ذا لطفِ خود بخشی ارابا شاہِ شہیدانِ کربلا اے پروردگارِ کائنات اے مالکِ بطوحیات اے خلاقِ عرض و سموات اے خالقِ کل کائنات تمام حمد و سنات تیرے لیے ہیں کہ تُو عالمین کا رب ہے تُو رحمان و رقیم ہے تُو مالکِ روزِ جزا ہے تُو اِنَّكَ عَلَىٰ کُلِّ شَئِن قدیر ہے تُو غفورُ الرَّقیم تَوَابُ الرَّقیم سمیعُ العلیم علی العظیم شفیخ کریم خیر الرازقین رحمان و رخیم ہے اے میرے مالک بے شمار درود ہو تیرے نبی تیرے حبیب احمد مختار مدینہ کے تاجدار حضور احمد مشتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے اہلِ بیت پر ان کی نسلِ پاک پر ان کی ذریعت پر پروردگار یہ آج جو ذکرِ رسول وآلِ رسول یہاں سنبھل میں اس بیتلا میں منایا گیا پروردگار اس سرزمینِ بیتلا میں اے میرے مالک تُجھے نبی اور آلِ نبی کا واسطہ اس ذکرِ خیر کو اس محفیل و مجلس کو قبول فرما لے اے میرے مالک یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اتنی رات گئے جتنے لوگ خلوس نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں اے میرے مالک یہ آج کی رات کو ان کا جاگنا روزِ محشر ان کے نجات کا سبب بنا دے ان میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو غیب سے ادا کر دے جو بے روزگار ہیں اسے صاحبِ روزگار بنا دے ہر مسلمان کے دل میں نبی اور آلِ نبی کی سچی محبت عطا فرما اے میرے مالک جب تک زندہ رکھنا ایمان پر قائم رکھنا جب موت دینا تو نبی اور آلِ نبی کی محبت میں مبدت میں موت دینا اے پروردگار دنیا میں جتنے نبی اور آلِ نبی کے دشمن ہیں منافق ہیں علی کے جتنے دشمن ہیں پروردگار تو ان سبوں کو جہنم رسید کر دے اے پروردگار جلد از جلد پروردگار دور بہت برا شعب ہے اے میرے مالک اس دور کی یزیدیت کا خاتمہ کرنے کے لیے اس دور کے یزید اور یزیدیوں کا سر کچلنے کے لیے حسین کی اس آخری اولاد کو بھیج دے پروردگار جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح زمین ظلم و ستم سے بھری ہوگی علی کے گھر کا آخری شہزادہ میرے نبی کا نورِ نظر فاطمہِ زہرہ کا لختِ جگر امامِ مہندی علیہ السلام کو بھیج دے پروردگار اور جب وہ یزیدیوں سے اور امامِ حسین کے قاتلوں سے انتقام لیں امامِ حسین کی دشمنی کا اہلِ بیت کی دشمنی کا تو پروردگار ہمیں ان کے لشکر میں شمار فرمانا ہمیں ان کے مخلص غلاموں میں نوکروں میں شمار فرمانا اے میرے پروردگار ہمارے دلوں میں علی کی ولایت عطا فرما اہلِ بیت کی محبت اور ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیانا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلو علیہ وسلم علیہ کا یا رسول اللہ و اہلِ بیت کا یا حبیب اللہ و اصحاب کا یا رسول اللہ و ازواج کا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سبحانہ ربکا رب العزت امہ یسعفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلو علیہ وآلہ و سلم یا وارش یا وارش یا وارش یا وارش یا وارش یا وارش